جو بات صدن میں ابھی کہی کہ یہ جو راجستان مال سیوہ دنیم دوزار سترہ کے مول ایکٹ کے اندر جو سنسودن لے کر ہی آئے ہیں یہ وہی سنسودن ہے جو بھارت کی سنسد نے پارت کیے یہ وہی سنسودن ہے جو جی ایسٹی کونسل جس کا پرندی تو آپ ہمیسا کرتے رہے اس جی ایسٹی کونسل میں پارت ہوئے سببتی مہدہ میں آپ کا دھیان اس راجستان مال اور سیوہ کر سنسودن ویدیک دوزار اکیس کے ادیشیوں اور کارنوں کی قطن کے اور آکرست کرنا چاہتا ہوں منتری مہدہ اگر آپ اس بل کو صدن میں پرستود کرنے سے پہلے پڑھ لیتے اور ادیشی اور کارنوں کے قطن میں جو بات آپ نے سری مک سے یہاں فرمائی اس کو ادرت کر دیتے تو ساید کچھ میرے جیسے کچھ لوگ اس کے بارے میں اپنے من کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں سبابتی مہدہ جتا الڈرافٹڈ یہ یہ ویدھائی کی صدن میں رکھا گیا ہے کوئی نہیں رکھا گیا اب یہ ادیش سے اور کارنوں کے قطن یعنی کس ادیش سے سے رکھا گیا کن کارنوں سے لکھا گیا اس کا راجستان کی ارث ویوستہ پر ادھوگ پر ویواریوں پر کیا پرباہ پڑے گا یہ کیون لیا گیا کون سے جی ایس ٹی کونسل کی کونسی بیٹھک میں اس کا پارن کیا گیا کئی کوچھ ایک سبد بھی آپ نے اس میں علیک کیا ہے تو مجھے بتا دی میں سمجھتا ہوں نشط طور پر آپ پر کارے باہر زیادہ ہے پر سامنے والوں کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بلکل بھی انبیگیا ہے اگر آج اس سر و سمت پارت ہونے والے اس بیدھے کے کوئی جنمت جاننے کے لیے میں نے پرستاب دیا ہے اسی لیے دیا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو یہ اس صدن کو میں جو ادیشے اور کارنوں کو کثن کو سپسٹ نہیں کر پائیں ہماری یہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی بات کے میں نمیدن کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کیوں دے دو آپ جو بات میرے پچیسن میں فلور مہنے میں دیatin میں یہ بیج میں اس سر understood ایک بات اگر ہم آپ کی انمتی سے بول رہا ہوں مجھے آپ نے انمتی دیا ہے پلور مرے پڑیسن میں ہے یہ کوئی کھوٹا کی دانمنڈی ہے کیا براجہ براجہ مانی منٹری مہن یہ نے براجہ کہ میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دیتا جاؤں گا مانے منتری مہدے نے پورے صدن کو اس بات سے عوگت کرایا کہ جو بھی آج کے سنسو دن ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس اور اسی کو اسی روپ میں جو ہے آج یہاں پہ رکھا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کے سنگیان میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اب آپ کے سنگیان میں آگیا سنگیان میں آنے کے بعد میں پھر وہی گلتی کرنا آپ جیسے سیسٹ ویکٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں چیت نہیں ہے یہ دی آپ اس کو ماستو میں مان رہے ہیں کہ بھئی جو بھی کچھ پارلیمنٹ سے آیا ایسنس ہو جتا کر کے اسی روپ میں ہم کر رہے ہیں تو ایک اپنے مثال کے پیس کریں کہ بھئی ہم سر سمیتی سیسے پاس کریں سواب دی مہدے میں نمیدن کرنا چاہوں گا کہ نشطی طور پر جی ایس ٹی کونسل کے اندر میں نے منتری مہدے میں دیکھ رہا تھا آپ ابھی سترہ سپنیمبر کو پینتالیس میں جی ایس ٹی کونسل کی بیٹھک میں آپ کو منتری کیا گیا ہے اس سے پہلے میں اس دیکھ رہا تھا آپ چودہ بار جی ایس ٹی کونسل کی بیٹھک میں راجستان کا پرندیت کر چکے ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یا تو چودہ بار آپ جی ایس ٹی کونسل میں گئے تو آپ اپنا وہ وعدہ بھول گئے جو آپ نے جو آپ اسے جن گوشنا پتر کی نرماتہ کمپنی میں بھی تھے اس میں کردار ایک آپ بھی تھے آپ نے اس جن گوشنا پتر میں جب یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جی ایس ٹی کونسل میں جائیں گے راجستان کی طرف سے جائیں گے حکومت ہماری بنا دو ہم پہلی کونسل میں جا کر کہیں گے کہ یہ پیٹرول اور ڈیجل کو ان کو ویٹ جو ہے اس کو جی ایس ٹی ملا کر جی ایس ٹی کے دائرہ میں لیا میرا آروپ ہے یہ سونے کی عادت کو بدلو آپ جی ایس ٹی کونسل کی میں دیکھ لو منتری جی اونکتے نظر آئیں گے اور ساید اسی لیے آج تک آپ نے یہ پہستاو نہیں رکھا اور میں منتری مہدے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ نے یہ پہستاو رکھا جن گوشنا پتر میں کہ ہم اس کو پیٹرول ڈیجل کو ہمیں جی ایس ٹی کے دائرے میں لائیں گے تب بیٹھ کتا تھا بی جی پی ساسن میں ڈیجل پر اٹھارہ پرسنٹ اور پیٹرول پر بیس پرسنٹ ملہ آپ کا مقصد تھا راجستان کے عوام کو یہ بتانا کہ یہ جو ویٹ ہے اٹھارہ اور چھبیس پرسنٹ یہ زیادہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم جی ایس ٹی میں لے کر جائیں گے اور منتری مہدے ہے اب جب بات چلی تو آپ کا جو دو جار انیس بیس کے آنکڑے کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیجل پر آپ نے دس ہزار سات سو پانچ کروڑ کا ویٹ لیا راجستان میں اور آپ نے چار بار چار بار بارہ پرسنٹ پیٹرول پر اور دس پرسنٹ ڈیجل پر ویٹ بڑھایا اٹھارہ پرسنٹ سے چھبیس پرسنٹ ویٹ ہوا اور چھبیس پرسنٹ سے پیٹرول پر چھتیس پرسنٹ ہوا اور میں سمجھتا ہوں اس کا پرنام کیا نکلا ایک لیٹر پیٹرول پر راجستان کی سرکار چھبیس روپے پنتالیس پیسے لے رہی ہے ایک روپے آپ بچہتر پیسہ جو سائز تھا اس کو ویٹ کے دائرے میں آپ لے کر آئے اور ڈیجل پر انیس روپے پتیس پیسے آپ لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی باتیں آپ نے کری کبھی آپ نے سائیکل چلائی کبھی گاندی جی کے اسٹیچو پر گئے راجستان کے لوگوں کو بتانے کی کوسس کی کہ اندر سرکار کی کمیوں کے کارنٹ پیٹرول ڈیجل بڑھ رہے ہیں ارے آپ اپنا وعدہ تو دیکھو آپ نے کہا کہ ہم جی اسٹی کے اس دائرے میں لاکر اس کو کم کریں گے میرا روپ ہے کہ آپ نے ووٹ کی فضل کاٹنے کے لیے جو کام کیا آج اس سے مکرنے کا کام آپ اس لیے کر رہے ہو کہ آپ جی اسٹی کونسل کی بیٹھک میں جا کر کبھی گمبیرتا سے بیٹھے نہیں اگر آپ جی اسٹی کونسل کی بیٹھک میں جا کر جن پراؤدھانوں کو آپ نے پارت کیا ان کی جانکاری آپ کے پاس ہوتی تو آفیسر دیردہ میں بیٹھے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ادیشے اور کارنوں کے کتھن میں اس کو سپسٹ کرو یہ سبابتی مہدے ہیں یہ جی اسٹی کا بیل جس پر ہم ڈسکسن کرنے ہیں میں سمجھتا ہوں دو دسک تک اس دیس میں بحیث چلی تھی ایک دیس اور ایک کر کی دیس میں پرخیات اور سازتری پردان منتری منمون سنجی تھے وہ بھی اس کو لاغو نہیں کر پائے یہ تو حمد تھی چھپن انچے سینے والے مہدی جی کی اور سورگیارال جیٹلی کی انہوں نے اس کو لاغو کر کے اس دیس میں ویتی سنگباد فیجیکل فیڈرلجیم کا ایک دمانہ کیا ورنہ آج ہم اس پر نہیں کرتے سبابتی مہدے آج سیل ٹکس پر چرچہ ہوتی آج ویل ٹکس پر چرچہ ہوتی آج سینٹر ٹکس پر چرچہ ہوتی آج سیس پر سرچار پر چرچہ کرتے ہم جی اسٹی پر چرچہ نہیں کرتے منتری مہدے ہیں آپ نے جو سنسو دن لے کر آئے ہیں آپ کے اس دو دوزار اکس کے سنسو دن کے مادے میں دوزار سترہ کے جی اسٹی کے بل پر اس میں سیکسن پچاس کے پریوجو دو میں پیچھتر کے سب سیکسن دو میں سیکسن چہتر میں سیکسن تیراسی کے سب سیکسن ایک میں سیکسن ایک سو سات کے سب سیکن چھے میں اور ایک سو انتیس کے سب سیکسن ایک میں نشطی طور پر ننڈاکمک پراؤدان کیے جی اسٹی کی چوری پر ہم کچھ کیسے لگے اس ایک منشا کے ساتھ یہ پراؤدان کیے گئے ہیں اور سیکسن سات سوڑہ پہنتیس اور چومالیس میں ایج اوپ ڈوئنگ بزنس ویواری پر ویسواس کر کے اب وہ ریٹن اپنی داخل کرتا ہے تو سی اے کے سرٹیفیکس ان کی ضرورت نہیں اب وہ خود اٹریسٹر کر دے گا تو اپنی ریٹن داخل کر سکتا ہے یہ ڈیجیٹل انڈیا کے کنسپٹ کے آدھار پر یہ سی لے کر آئیں منطری مہدے ہیں جب بات چل رہی ہے جی اسٹی کی میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں سنی انہوں نے کبھی سنی نہیں اصحابہ دی مہدے ہیں نئے جانے میرے تو کیا ان کے ساتھ گنڈ نہیں ملتے میں جب بھی بولتا ہوں ایک تو اصحابہ دی مہدے ہیں ان کا کچھ دوسرا سسٹم بھی ٹھیک رہا ہوں میں جب بھی بولتا ہوں کبھی سنا نہیں اور پھر کہتے ہیں بڑے انرلونٹ بول گئے آپ تو اپنا باصل لمبا کرنے کے لیے آپ نے اس سارے سارے ایکٹ میں جو پرویزن تھے ان کو کوٹ کر دیا منطری مہدے ہیں جی اسٹی پر چرچا کر رہے ہو جی اسٹی کونسل کی سفارسوں پر چرچا کر رہے ہو آپ جی اسٹی کونسل میں وہ سفارس کب کرو گئے جس میں ڈیجل اور پیٹرول کو جی اسٹی کے دائرے ملانے کی بات آپ اس سمیں آپ نے کہی اور آج آپ نے جی اسٹی جو پیٹرول اور ڈیجل پر جو چار بار میں دس پرسنٹ اور بارہ پرسنٹ جو بڑھا کر راجستان کے کنجومر کی کمر توڑی اس پر فیصلہ کب کرو گئے بتا دو تو میں یہ کہہ رہا تھا منطری مہدے آپ ملہجہ فرمائیں یہ جو ایس جی اسٹی ہے ایس جی اسٹی میں دو جار بیس اکیس میں جو آپ کی بی تھی بجٹ ایسٹیمیٹ تھے وہ تھے اٹھائیس جار دو سو پچاس کروڑ کے اور آپ جب آری میں بھی آئے ایکچوال سو بھی آئے نہیں ہے ملہ چوئیس ہزار کروڑ رہ گئی آپ کی آپ کے دو ہزار اکیس بائیس میں پھر آپ بھی لے کر آئے ہیں ٹرانسپورٹ منٹی مہدے کو پتا ہوگا سنتی زیار چھ سو باسٹ پر ہوگی میں پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ پچھلی بار آپ اپنے بجٹ ایسٹیمیٹ کو پورا نہیں کر پائیے لکس کیسے پورا کروگے راجستان بدالی کی اور جا رہا ہے سواپتی مہدے راجستان کے اندر دیوگی باپارک پرچستان بند ہوتے جا رہے ہیں یہ میں یوں نہیں کر رہا ہوں منتری مہدے آپ اپنی خود کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں ایف آر بی ایم ایکٹ کے پرشت پندرہ پر آپ نے راجستان کی جی ایس ڈی پی کے آنکڑے دے رکھے ہیں اور وہ آنکڑے چیک چیک کر یہ کہہ رہے ہیں انیس سو بی دو دار انیس بیس کی تلنا میں بیس اکیس کے اندر راجستان کی جی ایس ڈی پی مکہ سچت مہدے آنکڑا لکھ لو آپ ایک لاکھ چھتیر ازار کروڑ کم ہوئی ہے یعنی راجستان بدالی کی طرف جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم راجستان کو خسالی کے اور لے کر جائے ہیں آپ کی پستکائیں آپ کے آنکڑے کہہ رہے ہیں کہ راجستان اب جس ڈیسا کے اور چل پڑا ہے جہاں ایک اور راجستان کے اندر بجلی کی کمی کے کارن اندھیرہ ہے پینے کے پانی کے لے کر ترہی مہم ترہی مہم ہے جہاں ایک اور دوسری لانڈ اور دوسری ویوستان ان کے بیچ میں آپ کی خسالی کا اپرتیق جی ایس ڈی بھی کم ہو جائے یہ چھوٹی بات نہیں اور دکس مہدے ہیں ایک طرف ایس ڈی ایس ڈی کے آپ آپ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر رہے وہیں ابھی کیا ہے آپ کیا جو ریونیو کلیکسن ہے وہ تو اس میں دفیسٹ ڈی رہے اب کیا آپ نے کمال کیا نا اسی چار مہنے میں آپ نے جو آپ کو ورس بر کے لیے اندارت کرد سیما تھی اس کا ان چاریس پرسنٹ آپ نے کردہ لے لیا چار میں بارہ بارہ میں نے کے جگہ پر اور اٹھارہ جار چار سو اکیاسی کروڑ پر آپ نے لے لیے میں سمجھتا ہوں جتنی آلوچنا آپ نے کی ہوگی جی ایس ڈی کے بارے میں صدن کے نیتا نے کی ہوگی میں کسی ہندوستان میں کسی مکہ منتری نے نہیں کی جی ایس ڈی کمپنسیشن کو لے کر جو جو آپ لوگ صدن کے نیتا نے ایک مکہ منتریوں کا ایک سمو بنانے کی کوشش کی اور جو جی ایس ڈی کمپنسیشن تھا جو پچھلے سال کا دو لاکھ انسٹھ ازار کروڑ تھا آپ نے کہا ہے سارے کے سارے کی بھرپائی کے اندر سرکار کرے اور اس کے بعد میں آپ سہمت ہوئے ایک لاکھ دس ہزار کروڑ جو جی ایس ڈی کمپنسیشن کے لیے بھارت سرکار نے جو ایک سکیم آپ کو دی کہ آپ کو بیاد رہیت رین ریزر بینک دے راجستان نے بھی لیا کیا یہ سہی نہیں ہے کہ چھانیس ہزار چار ہزار چھ سو چار کروڑ کی فرسٹ قسط آپ کو ملی اور دوسری طرف آپ کے رین کی سیما کو جی ایس ڈی کے تین پرسنٹ سے بڑھا کر پانچ پرسنٹ ساڑھے تین پرسنٹ کیا پانچ ہزار چار سو باسٹ پانچ ہزار چار سو باسٹ کروڑ کے رین لینے کے لیے آپ کو دھگرد کیا اور سواپتی مہد ہے میں جیسے جی ایس ڈی پی کی بات کر رہا تھا جو کسالی کا پرتیق ہے وہ اس اس کا انپاد اگر دیکھے رین کا جو بھارتی زمتہ پارٹی کے کال میں تین تیس پوائنٹ بارہ پرسنٹ تھا آج آپ کا بیالیس پرسنٹ ہو گیا یعنی راجستان کو کسی دشاہ کے اندر لے جا رہے ہو بلتو پاریت کروڑا رہے ہو اور یہ کہ کر کروڑا رہے ہو بھارت سرکار کا ہے پر جب آپ کے اندر آ جانکر کوئی دیکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کی آپ کا جو رین کی گرستہ ہے راجستان میں اتنا بڑا رین کسی نے اتنا بڑا رین لیا نہیں ہوگا دو ورسوں میں ایک لاکھ سوڑا ازار کا رین لے لیا اور آج راجستان کے ہر وقتی پر چھانسٹھ ازار دو سو پچھاسی کروڑ کا ہے میں اس کے لیے تو آپ کو بتائی دوں گا کہ ابھی دیش کی اکانومی وی آکار میں اوپر اٹھ رہی ہے اس بار اگست میں جو جی ایسٹی کا آپ کا کلیکسن ہے وہ تین ازار چار سو نمبے کروڑ پچھلے ورس کی اگست سے اٹھارہ پرسنٹ زیادہ ہے اس میں تو پر میں ایک نمیدن کر کے لمبی بات نہیں کہوں گا منتری مہدہ ہیں کبوتر آنکھ بند کر کے کب تک بیٹھا رہے گا بہت بڑی گوشنہ ہے لوگوں کو نوکری دینے کی گوشنہ ہے لمبے لمبے سبز باگ بڑی سی آپ کی اس بار کی ایک لاکھ 32,251 کروڑ کا پلان ایکسپنڈیچر کبھی ملینکن کروں نے آپ کا جن گوشنہ پتر میں تو باسٹھ پرسنٹ پورا کر دیا اس میں کتا پرسنٹ کیا سامنے آ جائے گا پر کبھی آپ نے ملینکن کیا کہ بجٹ یہ گوشنہ کا کیا ہو رہا ہے یہ پلان ایکسپنڈیچر سباپتی مودہ اس صدن کے اندر بجٹ میں کہا گیا ہے ایک ایک واقعے دے واقعہ ہے پویتر واقعہ ہے وہ پلان ایکسپنڈیچر سے اس کا پیسہ اس میں سوچر کو موبلائز کیا جاتا ہے پیسہ اس میں ویتپوسیت کیا جاتا ہے یہ پہلی سرکار ہے جس سرکار کے اس خوکھلے پن کے کارڈ سے یہ پلان ایکسپنڈیچر اپنا دو سال کا پچھلی بار بھی پرانی کیا ہے اس بار تو یہ ساٹھ پرسنٹ پر چاریس پرسنٹ کٹ ہوتی کریں گے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کا کل جو ٹیکس ریونیو ہے اس سے زیادہ پیسہ آپ ویتن پینسن اور بیاج میں دے رہے ہیں میں اوثنٹک آکڑوں کے ادھار پر دے رہا ہوں آپ کو اس پچھلی بار بیس سکیس میں ستتر ازار انتیس کروڑ روپیا آپ نے کر راجسو کا اپنا اشٹیمیٹ رکھا بھی امیتر روپے ہمارے کو کر راجسو مل جائیں گے آری میں آئیں گے کتنے ہوں گے میرے کو پتہ نہیں اور ویتن پینسن اور بیاج بار تھا ایک لاکھ ڈیارہ آزار چار سو چھوٹر کیسے گھر چلے گا پلے نہیں دانے انہا چلی بھنانے اور اس بار بائیس اکیس میں اکیس بائیس میں نبی آزار انچاس کروڑ کا آپ لے کر آئے کہ ہم اتنا ہمارا ٹوٹل کر راجسو رہے گا اور ایک لاکھ بائیس زار دو سو ستائیس ہیں ایک سو پہنتیس پرسنٹ زیادہ تو سرب بڑھتا ہے ویتن میں پینسن میں اور بیاج میں سواپتی یہی نمود ہے یہی نہیں اس بار اٹھائیس جار تین سو ساٹھ کروڑ روپے یعنی ٹوٹل ٹیکس ریونیو نبی آزار اس میں اٹھائیس جار تین سو نبی کروڑ روپے تین سو ساٹھ کروڑ اکتنس پرسنٹ پیسہ تو بیاج بیاج میں جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں راجستان جس پرکار آرثک اپادکال کی اور بڑھ رہا ہے بل پارت کروا لوگ میجورٹی ہے نشجد طور پر اور یہ بل اگر آپ دھنگ سے اگر لکھ کر سامنے لاتے تو ہم اپنا بیچار بناتے پر جس پرکار بے سہرہ ہو رہا ہے راجستان کا ابھی تو بھاگ آج اب 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 صرف ان کے پاس اٹھائیس مہنے کا ساسن ہو رہا ہے اٹھائیس مہنے کے ساسن میں آج تک میں سمجھتا ہوں آدھی سے زیادہ عمر بیٹھ گئے اس سرکار کی راجستان میں ایک ویت منتری کے روپ میں میں ہم مکھے منتری جی کو ایک بار دیکھتے ہیں جب بجھر پڑتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کوئی سمکشہ نہیں یہ ایک آفیسر گیلری میں بیٹھے وہی لوگ ہیں جو کبھی ہمیں صلاح دیا کرتے تھے اور آج آپ کو صلاح دے رہے ہیں یہ گرد کیوں اور راجستان لے جا رہے ہو آپ ابھی منتری مہدے سے آپ نے میرا تھن اتر دلوا دیا ارجا منتری جی سے پر راجستان کے جس گاؤں میں جاؤ گے نا اور جب دونوں بل لے کر کہیں گے نا بی جے پی کے کاریکار کا بل اور اس کاریکار کا بل تو میں سمجھتا ہوں گاؤں میں گسنا مسکل ہو جائے گا میں میری بات کو سماپ کروں میں منتری مہدے آپ کا دھیان چونکہ ویت منتری کے روپ میں ویت منتری کے روپ میں آپ بھی راج رہے ہیں آپ کا کر راجستوں میں ایکسائز جو آپ کی ہے آپ کاری راجستو ہے اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے آپ نے تیرہ پانچ سو کروڑ کا لکس رکھا اس بار آپ نے ساری پولیش ہی بدلی نا ہمارے ٹائم میں تو ایک ایک دکان لاتری ڈالو ایک کل دکان کی پدیتی تھی آئیس بار آپ نے کھول دیا اور لو سب جنہیں اور اور آپ نے کمپوزیٹ کر دیا ہم پر آروپ لگاتے تھے نا آپ ماروپ لگا رہا ہوں چھ آزار چھ سو چھانسٹھ انگریجی کی اترک دکان سراب کی کھولنے کا کام آپ نے کی جمعہ نہیں سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کی گلت نیتیوں کے کان اب جو چھ مہنے میں آپ کو تیرہ آزار پانچ سو میں صرف چار آر آٹھ سو پہنتیس ٹروڑ پر اتنا سا ہے اور اس کے اندر بھی یہ جو برانڈ کر رکھا ہے آر امل برانڈ ہوگا بڑے نیتاؤں کے دشلی کے ساتھ جڑاؤ منیفیکچر کے ساتھ جڑاؤ کہہ رہے ہو ٹھیک دار کو پچاس پرسن لیو اس کا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے سباب دی مہدے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں یہ جو بل کے اندر سنسودن آئے ہیں میں سمجھتا ہوں سیکشن ساتھ کے اندر جو ریٹرسپیکٹیو ایفیکٹ سے ساتھ اے جوڑی ہے اس میں نشطی طور پر کوئی کمپنی اپنے کسی سیسٹر کمپنی سے اپنے سدشتے کے ساتھ اگر بیوار کرتی تو اس پر بھی جی ایشٹی لاغو کی ہے سوڑا دو کے اندر آپ نے انپوٹ سبسیڈی دینے کے لیے جو بات ہے وہ تب تک بردے نہیں ہوگا تب تک جس نے انوائس جاری کیا جس نے انوائس اور ڈیبٹ نوٹ جاری کیا وہ اپنے اس ریٹرن میں نہیں دکھا دے میں ان سب پر بغیر پڑھوں گا تو لمبا سمجھ لگے گا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ راجستان کی ارطوے استعافات کال کی ہو رہا ہے راجستان کا وط منطرہ لے بلکل بے سارا ہے اور یہ جو بل انہوں نے لکھا میں نے میرے سنسیدی زیون میں اس پرکار کا ایل ڈرافٹڈ بل نہیں رکھا اس لئے منطری مہدہ ہے آپ اگر اٹھ کر شما مانگ لیں گے اور اس کو پرور سمجھتی میں بھی سوم دیں گے تو نشطی طور پر بیٹھ کر اس ایل ڈرافٹ کو جو جی ایس ٹی کانسل نے پارج کیا باہر سرکار نے پارج کیا اس کے ادیس سے اور کارن کو کتن کو اور ان کو درہا ٹھیک لگ دو گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی اور ہم خوشی خوشی کہہ دیں گے کہ اس بل کو پارج کرو ورنہ اس پرکار کا کام اب میں سمجھتا ہوں کرنے والے ادھکاریوں کو نشطی طور پر ان سے بات کریں گے مجھے اتنا ہی کہنا دھنے والے سیر سوگلاوٹی